ایک ایسے شخص پہ بات کرنی ہے جس نے آج پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں آنا تھا لیکن وہ نہیں آسکے اور اجلاس ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا نام تھا سینیٹر حاصل بزنجو جو کہ نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما تھے اور سابق وفاقی وزیر بھی تھے تو حاصل بزنجو صاحب اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور ہمارے پروگرام میں سالہ سال سے وہ شرکت کرے تھے ان کی خدمات سے آپ سب لوگ واقف ہیں تو ان پر گفتگو سے آغاز کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت ممو صاحب وفاقی وزیر برائے تعلیم اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے رانس نولا صاحب مسلم لیق نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر مولا بخ چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور چانڈیو صاحب اور بزنجو صاحب سینیٹ میں کافی قریب قریب بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے ان کی کافی یاد اللہ بھی تھی شفقت صاحب جو آج آریف علوی صاحب نے بات کی کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیچ پر ہیں یہ بات حاصل بزنجو صاحب بھی کرتے تھے لیکن شاید ان کا خیال تھا کہ ابھی کچھ مزید قربت بڑھانے کی ضرورت ہے کیسے وہ بات کرتے تھے میں ذرا آپ کو ان کا ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں یہ ملک آج جس دوراہے پہ کڑا ہے یہ لاکڈاؤن فلانا فلانا یہ بہت چھوٹی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی شاید اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ حکومت گر جائے پھر کیا ہوگا آپ پھر اگر آپ آگئے تو آپ کس طرح سنبھالیں گے کس طرح سنبھالیں گے دوسرا کس طرح سنبھالے گا اس ملک کے لیے میں بالکل آپ کے پروگرام میں دوریسی ایک سنٹینس کہوں گا فوج کو بھی ریالائز کرنا چاہیے پالیٹیشنز کو بھی ریالائز کرنا چاہیے اور اس ملک میں تمام سٹیک اولڈر کو ریالائز کر کے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا یہ جب آپ بات کریں گے تو ہمارے دوست کہیں گے پی ٹی آئی والے آپ این آر او مانگ رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے مجھے تو کیونکہ نہ این آر او کی ضرورت ہے نہ میں این آر او کروں گا نہ میرے اوپر کچھ ہے نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے تو یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حاصل پردنجو صاحب جو ہیں یہ ان کی آخری دنوں میں یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک ڈائلاغ شروع ہو تمام اداروں کے درمیان شفقد ممو صاحب آپ بھی ان کو کافی عرصے سے جانتے تھے تو جو ان کی یہ جو آخری خواہش تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے حامد میں پچھلے پچیس سال سے تقریبا پچیس سبل کے تیس سال سے جانتا تھا حاصل صاحب کو اور ہماری کافی کسی زمانے میں قربت بھی تھی اور حالانکہ ہمارا سیاسی نظریہ مختلف تھا لیکن ایک ذاتی لیول پہ ہماری بہت ایک دوسرے سے اچھی گاڑی شناس آئی تھی اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کی وفات کا سنکے اللہ ان کو جنت نصیب کرے دیکھیں جو قومی مفادات کے معاملات ہیں اس میں ہمیشہ ہمارے کٹھا ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ کٹھے ہو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ اپوزیشن کا ایک رول ہے اب اپوزیشن نہیں کرے گی کہ گورنمنٹ کی تعریفیں کرے اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ تنقید کرے لیکن جب آپ کروشل معاملات آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم اکٹھے بھی ہو گئے فیٹ اف کا معاملہ آیا جو کہ یہ بل پاس کرنے تھے فنینشل ایکشن ٹاس فورس کے لیے تو اس کے لیے ہم نے بل پاس کیے ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو کراچی کے حالات ہیں جس طرح مخدوش حالات ہیں اس کے بارے میں تین پارٹی ہیں جن کا پولٹیکلی کم از کم پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کی آپس میں شدید اختلافات ہیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ مل کے حل کریں گے لیکن کمراری کو زلہ بنانے پر وہ لڑ رہے ہیں آپس میں اس میں شاید وہ ہماری پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ کہ جی کراچی ایک بڑا ہونا چاہیے ایک ہی ڈسٹرک ہونا چاہیے اور بروز ہونے چاہیے بارال یہ ان کا نکتہ نظر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کراچی کی ترقی میں بہتری ملے گی لیکن میں جو آپ نے اریجنل بات کی تھی میرا خیال ہے کہ ہماری ڈیموکرسی اب تھوڑی پہلے سے بچور ہو رہی کئی دفعہ تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے مسئلہ آج میں جب دیکھ رہا تھا ڈاکٹر الوی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نائنٹی فور میں آیا تھا تو تقریباً چھبیس سال مجھے پارلیمنٹ میں بیچ میں میں نہیں بھی تھا لیکن یہ ہے کہ ادھر ہی سارے حالات دیکھتے پھر میڈیا میں تھا تو مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ کوئی صدارتی تقریر ایسی ہو جو کہ آرام سے گزر جائے گوہ بابا گوہ سے شروع ہوا تھا اس زمانے سے مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی میں تھا تو پیپلز پارٹی ان کو غلام اساق کو نہیں چھوڑتی تھی اور اس کے بعد سو یہ ایک سلسلہ جو تھا اس وقت سے چلا آ رہا ہے انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ بھی چینج ہو جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت مستقب ہو رہی ہے اور پارٹیز نیشنل انٹریس میں کٹھی ہوتی ہیں جو باقی معاملات ہیں اس میں سیاسی سوچ بھی مختلف ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کام بھی مختلف ہے